امر اسلامی کیسٹ اینڈ سیڈی ہاؤس نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب بالی بطی چوک شکپورا پروپرائیٹر ملک محمد اسحاق فون نمبر 033215185276 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی مللہ نبی بعد اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ دِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَ الْبَيْدِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا پھلا دیاں ہوں دیاں نے کئی کسما کئی کلر تے کئی دزینے پھلا دیاں ہوں دیاں نے کئی کسما کئی کلر تے کئی دزینے اِنَا دی رنگت تک تک کے پئی ہوں دی دنیاں فینے پر دو پھل جگتے اِنج دے ہیں جو دوں میں سنے دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دو جے پھل دا نام حسینے جڑا حق نہیں مندہ ہے درنوں او دین یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندہ ہے درنوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان دہین تے نہیں آیا تجڑا رازو مردہ من کر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکو کہتاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری احباب نے اسے مناسبت نل کانفرنس دا عنوان بھی شان اہلِ بیت اور شہادتِ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھیا ہے میں انشاءاللہ اختصار تو کامل اندیاں ہویاں پہلے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل پڑھاں گا اور پھر اگر وقت نے ساتھ دیتا پھر شہادت بھی پیش کرانگا سیدنا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام حسین ہے کی نامِ کچھ ہی بولو حسینی ہو کی یزیدی ہو پھر بول دے کیوں نہیں کی نامِ میں کہا کرنا دکھیاں دا چینِ حسینی حسین نام حسین ہے اور عابدِ جڑی کنیتِ او ابو عبداللہ ہے اور عابدہ جڑا لقبِ او سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ ہے عابدِ والدِ محترم دا نام جنابِ جنابِ سیدنا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور عابدی والدہ ماجدہ محترمہ دا نامِ نامی اسمِ گرامی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عابدِ عابدِ جسمناڑوں الگ ہوگئے تِ ام الفضل دی گودی بچائے اے خواب تو بات تھوڑیاں ایکسائٹڈ ہوگئیں پریشان ہوگئیں اہران ہوگئیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اس خواب دا ذکر کی تا پریشانی اندر آپ نے فرمایا ام الفضل پریشان ہون دی ضرورت نہیں اے خواب کوئی برا خواب نہیں اے خواب بڑا چنگا خواب اور اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا اور اس بیٹے دی پرورش توں کریں گے اے جڑا خواب اے اے عیدی تعبیر پھر ہوئی ہجرت دے چوتھے سال شابان دا مہینہ چار ہجری یعنی نبی پاک نو مکیوں ہجرت کی تیان چار سال ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام جدو چار سال ہو گئے ماہ شابان آیا تے اس مہینے دے اندر جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہود کارمدر ایک بچہ پیدا ہے نبی پاک علیہ السلام نو خبر دیتی گئی کہ تو آڑی بیٹین اللہ تعالی نے لخت جگر عطا کیتا ہے نبی پاک بڑے خوش ہوئے اور آپ تشریف لے گئے سیدہ بی بی فاطمہ دے کارندر اور جا کے نبی پاک نے کی فرمائے ذرا سننا توجہ کرنا میری دعا ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانسارین و دیتے عمل کرندی توفیق عطا فرمائے میرے یورتساند پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی باک اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی نے دے کارندر پہنچے اور آپ نے جا کے فرمایا ارونی ابنی میں میرا بیٹا دکھاؤنا میں میرے جگردہ ٹکڑا دکھاؤنا میں میرا نواسہ دکھاؤنا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی نہانے لالوں چکے اور میرے پیغمبر دی گودم در ڈال دیتا ہے میرے پیغمبر نے چک کر کے تیس بچے دا بوسہ دے آئے پیار کیتا ہے اور پھر فرمایا علی اس بچے دا نہام کی رکھے آئے جناب علی رضی اللہ تعالی نرد کردنے معبوب ہے میں اس بچے دا نہام ہرب رکھے آئے ہرب رکھے آئے تے نبی باک علیہ السلام نے فرمایا علی اس بچے دا نہام تو نہیں رکھنا اس بچے دا نہام میں رکھنا اے معبوبہ تو آڈی مردی تُسھی رکھ لاؤ کی نہ رکھنا چاہدے ہو تے میرے آقا فرما فرما دینے سمجتو حسین معلہ اچھی آقا سبحان اللہ سمجتو حسین نبی باک علیہ السلام واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کڑو بیٹا مانگ دینے اللہ مینو پتر عطا کر دے اللہ تعالی نے حضرت زکریہ پیغمبر دی دعا نو قبول فرمایا اللہ فرما دینے انہان بشیر کا بغلام نسمو یحیاء اے میرے پیغمبر زکریہ حسین تو عدی دعا نو قبول کر دے اور قبول کرم تو بعد حسین تو نو بیٹا تا کر دیتا اور اس بیٹے دا نام محراب نے یحیاء رکھ دیتا حضراب تے زیوکار دو بچے ایک بچے دا نام اللہ نے رکھیا ہے ایک بچے دا نام رسول اللہ نے رکھیا ہے اس بچے دا نام اللہ نے یحیاء رکھیا ہے اس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھیا ہے جس بچے دا نام اللہ نے یحیاء رکھیا ہے اور بچہ نبی بن گیا ہے تے جس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھیا ہے اور بچہ جنب دا چودری تے نواب بن گیا ہے اللہ 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 اکبر اللہ جنت دا چودری حسین جنت دا نواب حسین جنت دا سردار حسین کیوں بھی کہل سچی ہے کہ نہیں اللہ اللہ تائیں میں محبت نل کہنا چاہنا ہوں حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا میں نے ایک بندہ کہنے لگا اے تسری شرک پر بڑا تھوڑا ہوں میں ہمیں تانی ہوں بھی تسری بول دے ہی کوئی نہیں میں اس شہر نہیں جاندہ جتے بندے بول دے میں اتھے جانا جتے بندے بول دے اصی اللہ تے فضلنا زندہ دے لہا تے زندیاں جے تقریر کرنا چاہنے اس واتے تسری بولنا نہیں تے میں پندرہ منٹ بعد ہینڈ پر ایک کچھ دینی ہے اللہ اللہ حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین ہون ہون میں نے پتہ لگیا ابھی تسری جا گئے ہیں حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں بولو بولو حسین دی میں سبارج سدیر سول بندن سبارج سدیر سول بندن سبارج سدیر سول بندن جیڑے آقادے پھول بندن سبار جس دی رسول بندل اوہ جیڑے آقاد پھول بندل اوہ پھول یا لات پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں عدا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ خو اکبر اللہ فرمایا سمجتو حسین آئدہ نام میں حسین رکھیا کی رکھیا حسین رکھیا سبحان اللہ میرے پیغمبر نے اپنے نوا سے دا کی کعبیاں آپ کی تاؤ میرے پیغمبر نے اپنے نوا سے دی خوشی بیاں آپ فرمائی سبحان اللہ اللہ خو اکبر لاؤ پھر میرے نبی دا ڈاڈا پیار پہ گیا پھر میرے نبی دا چوکھا چوکھا پیار پہ گیا پھر میرے نبی دا وا 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 پیار پہ گیا امام حسین نال حدیث پاک امدر آمدہ ایک دن میرے پیغمبر مدینہ دے بدار امدر تورے جان دینے صحابہ اکرام نال نے اگے ویکیا خد رابت حسین کھیل دے پہنے میرے پیغمبر داڑ کر کے ادر آمدہ حسین نو پکڑا لگے جناب حسین اگلہ کے دوڑ پہ میرے پیغمبر پیار پہ کر دینے اپنے پتر دے نال پھر میرے نبی نے پکڑ لیا دوڑ کر کے ادر آمدہ حسین نو تے چوکھا کہ میرے نبی نے مو چمیا حسین دا میرے نبی نے رخصار چمیں حسین دے وا خسین میں صدق جامعہ تیری عدمت ہو اوہ تیرے خونٹا تو میں کائنات دیا دولتا قربان کر دے واں جناہ ہونٹا نو کملی والے نے بوسا دیتا ہے میرے حسین میں توڑے رخصارا تو کائنات دے سارے گورے قربان کر دے واں جناہ ہونٹا تے رخصارا تے نبی پاک نے بوسا دیتا ہے اللہ 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 میں قربان جامعہ لوگ کو انہیں پیار نہیں کر دے اوہ کمڑے ہو اوہ اسی تے اس پتھر نڑ بھی پیار کرنے جنہوں سونا چم جائے یہ تے پھر حسین ہے اللہ اللہ میں قربان جامعہ کیوں نہ پیار کریے حسین نڑ کیوں نہ محبت کریے حسین نڑ اللہ 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 والا کی کیمد ہے ویڑے ہے درد سونے حسین آگئے ویڑے ہے درد سونے حسین آگئے آج دنیا تے زہراد چین آگئے بولے گنیو جی آکو سبحان اللہ آج جنا جور میرا لگ دا انہ تے لاوائے کاؤ سبحان اللہ چوڑ کھا دے نے کے نہیں کھا دے آئے آئے توباں توباں لبی میں نے پتہ ہی ہون لگ گیا روڑا کی چوڑ پکے چوڑ پکے جے راج کے کھا بھی لیا جے شاپران جے پا کے لیا بھی جائے ہون دے بولو اللہ 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 ویڑے ہے درد سونے حسین آگئے آج دنیا تے زہراد چین آگئے اگر علی دے اے بچہ نی جی آمے اے تے صبرو رزاد آئی ماں میں اے تے صبرو رزاد آئی ماں میں اے نو چمن لئی سر بھرے کونین آگئے آج دنیا تے زہراد چین آگئے اللہ کو اکبر اللہ میں قربام جاماو سبحان اللہ حسینی حسینے دکھیں آمدہ چینے حسینی حسینے دل دی بہار حسین خوشبو دا نام حسین چنبیلی دا نام حسین گلاب دا نام حسین امام دا نام حسین حسم دا نام حسین خوبصورتی دا نام حسین چنب دے چودری دا نام حسین چنب دے سردار دا نام حسین میرے نبی دے اللہ نباس دا نام حسین نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث دے غور کرنا اللہ دے پغمبر فرما درہ توجہ رکھنا نبی پاک فرما دے نے منصر رہو این یا نظرہ الہ رجولے منہ آہل ہی جنہ فال یا نظرہ الہ حسین اللہ 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 میں قربان جاما ایک میں ہوا ایک میرا ویر ناریاں والا ہو وے اسی دو میں ہی بڑھے ہیں دوسری سارے ٹور جو آئے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما منصر رہو این یا نظرہ الہ رجولے من آہل الجنہ فال یا نظرہ الہ حسین فال یا نظرہ الہ حسین فال یا نظرہ الہ حسین فرمایا کائنا دے لوگو دنیا والے ہو اگر کوئی اینج دا سونا وے کھنا چاہ دے ہو اگر کوئی اینج دا پیارا وے کھنا چاہ دے ہو اگر کوئی اینج دا درالا وے کھنا چاہ دے ہو کہ جڑا جنتی ہو بے ٹور دا پھر دا جنتی ہو بے لیکن میرے نبی دی زبان چو نکڑیے فرمایا جس بمدے نو چائی دائیں کہ ٹور دا پھر دا جنتی بے کھنایں او نو چائی دائیں میرے حسین نو بے خلوے حسین چل دا مدینے دیا گلیاں دے بیچے حسین دا محال رب نے جنتی بنا چھڑیا ہے اللہ 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 اکبر اللہ میں قربام داما ایویت نہیں جان دا زمانہ حسین نو بول دے نہیں بول دے نہیں بول دے نہیں لپنگے چھوڑ لپنگے ایویت نہیں جان دا زمانہ بول دے تو بول دے نہیں نکیہ اللہ 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 ایویت نہیں جان دا زمانہ حسین نو اچیا شانہ والائے نانہ حسین دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تے زیوہ کار گور کر دے جان دا راؤ میرے نبی دا دلارہ حسین میرے پیغمدر دیاں کھیان دا تارہ حسین فاطمہ دا لادلہ حسین علی دا پیارا حسین حسن دا پیارا ویر حسین میرے تیرے دل دا چین حسین میرے تیرے محمدی بہار حسین اللہ اکبر لاؤ میں ناسبیاں بھی چونیاں میری راگت میری طبیعت ناسبیاں باڑی نہیں گھرے جناب لوکاں دے سامنے حسین دیاں گلتیاں پیش کر دینے آخے خلافت لین گیا سی آخے کرسی لین گیا سی زبان باندھے کا روئے بعد بختا تینوں جرت کی توئیے میرے حسین دے بارے گال کرم دے تو کہنا خلافت لین گیا تو کہنا کرسی دے لالچ ہم دا گیا جتنوں کرسی دا لالچ میرے حسین تو نظر آمد ہے جتنوں سرداری دا لالچ میرے حسین تو نظر آمد ہے پھر قرآن چھو تنوں اے ٹکڑنی پی جائے گئی کیڑی گیا تھے فرمایا انما 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 یرید اللہ خلی از خبا انکم الرجسہ اہل البیتی وایو تہیرہ کم تہیرہ اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دے نہیں نما یرید اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ انما انما اکبر اللہ لے نبیل دوسرہ ہن کو مریج سا لل بیتے جنو راب پاک کرے او دے دل بچ کرسی دا لالچ آسکدا نہیں آسکدا جنو راب پاک کرے او دے دل دی اندر سرداری دا لالچ نہیں آسکدا میرا کی دائے میرا ایمان رب دے کعبادی قسمے میرا خسین کالوی پاک سی میرا خسین آجوی پاکے میرا خسین کیا مبدیاں کمدادا کو پاکے میرے خسین دا سینہ باکے لالچ تو پاکے بغض تو پاکے حسد تو پاکے گینے تو پاکے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے خسین نو رب نے پاک کر دیتا ہے جنو رب پاک کر بے بے او دے بارے کتابہ نہیں لہے دیا او دے بارے تقریرانیوں کری دیا او دے تجرانیوں کری دیا او دے بارے ہنج دیا گلانیوں کری دیا اس وقت میں او کلم توڑ کے سوٹنا دیمان جڑا کلم میرے خسیم تجرا کرے وہ وڑکا میں پار نہ چھٹا جڑا وڑکا میرے خسیم تجرا کرے وہ زبان میں کھٹنا لوان جڑی زبان میرے خسیم تجرا کرے پیدا کرن والے رب دی قسمیں میں سب نو چھڑ سکنا ماں حسین نو چھڑ نہیں سکدا میں سب دہ انکار کر سکنا ماں حسین دہ انکار نہیں کر سکدا کس واسطے میری محبت صحاب نڑ میری محبت آلے بیپ نڑ میری محبت آلے رسول نڑ میری محبت امام حسن نڑ میری محبت امام حسین نڑ میری محبت امام زین الابدین نڑ میری محبت امام باکر نڑ میری محبت امام جعفر صادق نڑ میری محبت امام نقی نڑ میری محبت امام حسن اسکرید نڑ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں چڑا میرے پیغمدر دے آل نو نہیں مندہ اصحاب نو نہیں مندہ رب دے کعبہ دی قسم نو نو مسلمان نہیں مندہ گلے سیدھی سیدھی کوئی تو انوے گل کہہ کے تے ساڑھے تو پرانہ کر دے وے کیا لے بیعت نو نہیں مندے اللہ دے فضلہ منہ تے دور دی گلے سیدھے جند وارنے آلے بیعت اسیدھے جند قربان کری آلے بیعت تو اللہ 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 میں قربان اسی ہو سینی یا اسی کونہ بولو سارے اسی کونہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا درام علیدہ پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچنان نال کھیڑ دا حسین علیدہ پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچنان نال کھیڑ دا آکو آکو ویڑے بڑے بی سورے بم دے ہو ویڑے ویچنان نال کھیڑ دا حسین ویڑے ویچنان نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیام دی تھانڈ نال کھیڑ دی تھانڈ نال کھیڑ دی میں آخو حسین ویچو میرے چو حسین حسین میری اکھیام دی تھانڈ نال کھیڑ دی میں آخو حسین ویچو میرے چو حسین کھڑو نی میں کہیں دا سونے آکا دا ہے کہنے کھڑو نی میں کہیں دا سونے آکا دا ہے کہنے کھڑو نی میں کہیں دا سونے آکا دا ہے کہنے ویڑے ویچنان نال کھیڑ دا حسین اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب تیزی وکار غور کر پچھلے سال نا اوہ بیغم کوڑ میں تقریر کیتی میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شیر پڑے آج اوہ پچھلے سال ہی سی اوہ سنائے تھے اوہ میں نے ایک ساتھی کہنے لگا جی میں نا ایک بیلی نو سنائے اے بیلی سی بلیکن وائٹ بیلی سمجھ دا نا بلیکن وائٹ بیلی انہوں سنائے تھے اے تو اڈا مولوی نہیں ہو سکتا اوہ کہنے بھی میں انہوں سہور سیڑھیاں کے وچھو نیٹ تو سرچکار کر کے ساری سنائے بھی مولوی ساڈائی پھر کہنے دا اے اتوں اتوں پڑ دا اے اوہ مار گیا تھا ہون بندہ اے نا نا کی کرے اللہ اللہ اے اتوں نہیں پڑ دے وچھو پڑنے اتوں نہیں محبت کر دے وچھو کرنے اللہ دی قسمیں وچھو کرنے اللہ خو اکبر اللہ میں قرب ہام جاوہ توجہ کرنا غدرات زیوہ کار غور کر دے جانا میں جنا بات تاندہ ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل میرے نبی پاک رسولات و السلام نے کیا کے آئے میرے آقا فرما دنے سیدہ شباب اہل جنہ سیدہ شباب اہل جنہ میں کا کرنا حسین کونے حسین خوشبو ہے حسین کونے خوشبو ہے تو سیدہ مولانا یہ گھڑی گال ہوئی حسین خوشبو کی مانا حضرات زیوہ کار مانائے چونکہ میرے نبی نے آقی آئے سیدہ شباب اہل جنہ اور فرما ایک مقام تے ریحانت آیا ریحانت آیا ریحانت آیا بڑے مٹھے لفظ نے ریحانت آیا ریحانت آیا فی دنیا اللہ جاندہ لفظ پڑنا تینج لگدہ ہے جمیں میں پڑے شرک پردے تازہ تازہ بنے جموں پیا کھانا ماں ہے اوکی ہے ڈیڈے اندھے نہیں اوکی اندھے ہوئی اندھے نا انج لگدہ ہے جمیں میں اوپیا کھانا ماں مزہ آرہے ہے حسین دی عظمت بیان کرنا حسین کریم احمدی شان بیان کرنا ریحانت آیا ریحانت آیا ریحانت آیا فی دنیا میں آکیا خسین خوشبوئے میں دلیل نڑا کیا ہے میں بصیرت نڑا کیا ہے میں دلیل نڑا گل کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اور لوگ دنیا تھے میرے دو پھولنے اور تانوچ خوشبوہ آمدی چمبیلی چون میں نوچ خوشبوہ آمدی حسن چون اور تانوچ خوشبوہ آمدی گلاب چون میں نوچ خوشبوہ آمدی حسین چون اللہ خوان اکبر اللہ میں قربان جاما تائیں تھے میں شروع دیندر آکھیا ہے پھر کیا جاما بھلا دیا ہون دیا نے کئی قسم کئی کلر تے کئی ڈزین ان آب دی رنگت تک تک کے پھئی ہن دی دنیا بھینے پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو تمہیں سنے دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین اللہ خوان اکبر اللہ میں قربان جاما سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حسین دی عظمت میرے حسین دا چرچا میرے حسین دا مقام اچھا میرے حسین دا مرتبہ اچھا ذات سچی میرے حسین دی اللہ خوان اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ میرے نبی پاک رسلات و ظلام دے کڑ ایک صحابی آئے شام کو دا ٹیم ہو بے تے نبی پاک رسلات و ظلام دے کڑ آئے اللہ دے پیغمدر دے کڑ کو گال کی تھی جا دعا کروائی تے واپس جان لگے تے میرے نبی پاک فرمان تے نیو صحابیہ جان والیا گال زنڈائے اے در آنا میں تنہوں گال زنڈاما آسمام تو آج ایک فرشتہ آیا ہے آج ایک فرشتہ آیا ہے آج تو پہلہ کدھی نہیں آیا آج جی آیا ہے اور آسمام تو میرے لئے سلام لے کی آیا ہے تے ایک بغام لے کر کی آیا ہے تے غام کیے اے میرے معبوب اے نا دنیا دے لوگانوں دا سدیونا اللہ نے حسم تے حسین جنب دا سردار بنا چڑی آئے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما اے جے میرے پیارے حسین اے جے میرے مٹھڑے حسین اللہ خو اکبر اللہ حدیث واقم دراندہ میرے پیغمدر چم دینے حسین اور یا رو میں تو انہوں کڑیاں کڑیاں گلہ سناوان ایک گالب بڑی پیاری سننوالی ہے نبی پاک علیہ السلام میں کنا تاریخ دی کتاب اندر پڑی عزیرت دی کتاب اندر اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے ایک نکا جا بچہ نظر آیا ہو میرے پیغمبروں سے بچے دے گوڑ گئے او دا سر چاڑیا او دن پیار کیتا ہو جے صحابی گمدہ سونے آن ایک دا بچائے جد نل پیار پہ فرما دے ہو آقا فرما دے نے میں یوں بھی نہیں پتا ہے ایک دا بچائے دے ماں بوبا پیار بڑا کر دے پہ ہو فرمایا پیار تاں پیا کرنا ماں نبی پیار دے پیار آئے جڑا میرے حسین دا پیار آئے اوہ میں محمد دا بھی پیار آئے جڑا میرے حسین تو فیدائے میں محمد دیو دن لگ پیار کرنا ماں اور ایک مقام تے میرے پیغمدر نے فرمایا کہنات دے لوگو دنیا بالے ہو حسین اومنی وانا من حسین حسین میرے چوں میں حسین وچوں حسین میرا میں حسین دا حسین میرے جگر دا ٹکڑا حسین میرے دل دا ٹکڑا حسین میرے دل دا کرار صبحان اللہ اور میرے پیغمدر جی میں امام حسین اللہ پیار کر دے ایمام حسین اللہ بھی پیار کر دے بخاری شریف بچروی داندیے ایک دن اللہ دے پیغمدر ممبر اٹھت کر شریف ورما اور میرے پیغمدر نے رینج اپنی پات تیران مبارک تی ادرت حسن و بٹھایا اور میرے پیغمدر اپنے ہاتھ دا اشارہ رجر اپٹ ایمام حسن وال کر دے نے اور زبان چو فرما دینے آزا ابنی سیدن آزا ابنی سیدن آ میرا بیٹا سید آ میرا بیٹا سردار آ میرا بیٹا چودری آ میرا بیٹا نواب آ میرا بیٹا رات سبحان اللہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ خطانان ہو جدو بید رب تیمام حسن و آمدی ہم بیکھیا گھر جسان اٹھ کے کھڑے ہو جائے کردی سان اور فرما کردی سان قد جا سیدی قد جا سیدی میرا چودری آ گیا میرا نواب آ گیا میرا سردار آ گیا لوکا کھیا ابو خریرہ عمر بھی تو آڈی زیاد ہے علم دی تو آڈا زیاد ہے مرتبہ بھی تو آڈا زیاد ہے لیکن کمہ آلے جدو حسن آمدینے اٹھ کے کھلو جام دیو سید سید کہہ کے بلان لگ جام دیو فرمایا چپ کر جاؤ اے نو میں کیوں نہ سیدہ کھائیں نو تیامی نام دے دوری یتیم نے بھی سیدہ کھائے پیور سید پیور سید ہیتھے قیامیں سید بنے پھر دینے وہ تو شاپرشو پر لاؤ تو بچوں کوئی اورشاہ نکڑ دی بے لے سید قیام بندہ نے وہ عادت ہوں دیے اہمیں سید بنے وہ ساڈے لاکے جرہ ساڈے لاکے جرہاں خرل بڑے رہن دنے خرل او پیورا پیندو میں خرلان دا دے ایک مرحسی آگیا وہ ایک ہمیں پیندو خرلان دا دے میں کھلا ایتھے دیر مناسوے 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 تو میں ہمیں خرلی سیدہاں چوب کر وہ ہمیں اپنے آپ نے خرل سیدہاں شروع کردے وہ خرلان دیا کئی پتیاں نے جیوے کے خرلنے نورے کے خرلنے کئی پتیاں نے خرلانہ وہ نے کسی خرلنے پچھا اور تو کونے وہ نے خرلانہ انہیں خرلانا نورے کا جیوے کا ریبیرا کئڑا انہیں اکھا جی میں دومے کے خرلانہ دومے کے خرل جاندے ہوں میں دومے کے گھر کوئی بندے یہ میں بڑے پڑے دیں یہ تو یہ جو پاس نہ آئی سید نہ آئے راڑ نہ بھائی نہ میرے خسن پیور سید نے اوہ سید نے جنہوں کملی والے نے اپنی زبان جو آپ سید آکھے آئے اللہ خو اکبر اللہ میں قربہ ہم جاماں توجہ کرنا قدر آپ تیزی ورکار گوھر کر دے جانا دراؤ میرے پیارے پیغمبر دے نواز سے حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ خطان پیور سید اصل سید اللہ تے میں کیوں نہ محبت دات رہنا پھر بولا پھر بولا پھر بولا اللہ کیا خسنو حسین دیا شانا اوہ کیا خسنو اچھا بول دے تھوڑا ہوتے ہیں ہمیں آتھے چکنے دے ہمیں بول دے کوئی نہیں وہ جنہ آتھے چکنے دے جو اور لاندے بولنٹے بھی لاوہ کاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہمیں دروہ بول دے بول دے کوئی نہیں بڑے توسی سیاسی لوگوں سیاسی لوگ ہیں اید کیل ایکشن جو ساری کھلو آجے ہیں اللہ 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 کیا خسنو حسین دیا شانا کیا خسنو حسین دیا شانا کیا خسنو حسین دیا شانا سارا جگ ہے سارا جگ ہے جس دا پروانا سارا جگہ ہے جس ڈام پر وانام زخراب دیاں یکھیاں دا نور دوں میں زخراب دیاں یکھیاں دا نور دوں میں ہے دردیں جگردیں پارے نے اصحاب نبی دیں پیارے نے اللہ خو اکبر اللہ میں قربام جامع اور صدی گالے میں اہل حدیث ہوں میں دڑا بندی کا قائل نہیں ہوں میں اہل حدیث ہوں میں تفرقہ بادی کا قائل نہیں ہوں میں اہل حدیث ہوں میں جتھے اور ٹولے کا قائل نہیں ہوں میرے پاس جو مسلک ہے وہ اکائی یکائی تنہائی کا درس دیتا ہے یہی وجہ ہے میں نے کبھی صحابہ کی جماعت میں تفرقہ نہیں ڈالا میں نے کبھی نہیں کہا ہم یہ پانچ کو مامتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے ہمارے نزدیک صرف پانچ تن پاک ہیں باقی نہیں ہیں میں صرف فلان راوی سے روایت لوں گا فلان کی حدیث کو میں نہیں مانوں گا فلان کی بات کو مانوں گا فلان کی بات کو نہیں مانوں گا میں اہلِ خدیث ہوں میں صرف پانچ کو الگ نہیں کرتا میں صرف بارہ کو الگ نہیں کرتا میں صرف تین کو الگ نہیں کرتا میں صرف ایک کو الگ نہیں کرتا میرا عقیدہ میرا ایمان یہ ہے علیف ابو بکر کی علیف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ مومن بھی ہیں اور سارے صحابہ جنتی بھی ہیں اللہ 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 سارے صحابہ سب تنوی ساڑے نے تے پانچ تنوی بولو اللہ اللہ پانچ تنوی ہمارے ہیں مانی پڑھنا مانی پڑھنا بول دیں گی اٹھی آکو سبحان اللہ ہون میرا تھوڑا جا مور بانگے آئی مور بانگے ہیں اللہ اللہ پانچ تنوی ہمارے ہیں پانچ تنوی ہمارے ہیں سب تن بھی غمارے ہیں سب آل صحابِ نبی اللہ کے پیارے ہیں حلالا پانچ تن بھی غمارے ہیں سب تن بھی غمارے ہیں سب آل صحابِ نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان ہے درخ ہے میرا امام ابو بکر عمر عثمان ہے درخ ہے میرا امام یہ نجمے کی دایت ہے بو درخوں کے بو سفیاں کیوں ہم کو نہ پیارے ہو کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سبعال صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اکبر لاؤ حسن بھی میرا ہو حسین بھی میرا ہو مولا بھی میرا ہو ابو بکر بھی میرا ہو عمر بھی میرا ہو عثمان بھی میرا ہو ابو حریرہ بھی میرا ہو عبداللہ بن عباس بھی میرا ہو عبداللہ بن مسعود بھی میرا ہو کال رنگ دا بلال حبشی بھی میرا ہو دے سارے میرے نے دے سارے میری آنکھیاں دیتا رہنے اللہ اللہ ایک اور امداد نرکہ جمع اور جیڑا حق نہیں ماندہ ہے درنوں اور دین یقین تے نہیں آیا عثمان دشان دنظریہ شیطان دہین تے نہیں آیا اور جیڑا راز عمر دا منکر خین اور بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سج مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا اللہ 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 میں قربان جاماں میرے حیل پردہ سانگ بہ گیا ہے اللہ تعالیٰ مولون جزای خیار عطا فرمائے تو سی کچھے تو دو دنیاں تاراں لیا کرو ہاں مزاق نہیں کر رہے میں جاننا بڑا کو جانتا ایک ماجد یاسلہ سپیشر ماجد نہیں تے بکری ترو لیا ہوئے کر دی انشاءاللہ گڑا فیٹ ہو جائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا دراؤ حضراب تے زیوہ کار قور کر دے جانا دراؤ کوئی تفرقہ بادنی پیاری پہ میرے کی فرمائے سانگ کاری صاحب حضراب تے زیوہ کار قور کر دے جانا دراؤ میں جنا باب تاں دا زیگر پیار کرنا دراؤ محبت نڑ وقت اے نا کوئی نہیں کہ میں شہادت پڑھاؤ میں تو آڈے سامنے فضائل پڑھ دیتے نے میں شہادت پڑھ نہیں لگاؤ میں صرف عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی آن ہوتے کو خطبے دا ترجمہ کر لگاؤ جڑا خطبہ انہ نے میدانے کرب و بلادی امدر گفیاں دے سامنے ارشاد فرمایا جڑا خطبہ میرے امام نے شامیاں دے سامنے بیان کیتا عمر بن صاحب دیا فوجہ دے سامنے بیان کیتا و بید اللہ بن زیاب دے کماشتیاں دے سامنے بیان کیتا او خطبہ میں تو آڈے سامنے رکھنا چانا اور اسو خطبے دا ترجمہ ایک اللہ والے نے بڑے پیارے امداد اندر کیتا ہے او ترجمہ تو آڈے سامنے پیش کرنا پھر گل مقادنی ہے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نخو میدان کربو بلا دے اندر اینجے کر کے کوفیان دے سامنے کڑے ہوئے اور آپ نے کو خود برشاد فرمایا فرمایا جان دیو میری قدر کیا ہے جان دیو میرا مقام کیا ہے جان دیو میرا نصب کیا ہے جان دیو میں کون حسینہ ایک وقت سی مدینہ دے وچ پانی نیسی لبدہ تے میرے نبی پاک کو گدرے حضرت امام فاطمہ دے دروازے دے گندھے اگو بچیاں دے رون دیا باد آئی فرمایا فاطمہ بچے کیا رون دینے بابا پانی کوئی نہیں بچے تا رون دینے تے میرے نبی نے اپنی زبان حضرت حسین دے و Lö کے چپا دیتی پھر میرے پیغمدر نے زبان اپنی حضرت امام خسین دے و swap آقل کر دیتی ساکی ایک اوثر نے اپنی زبان میرے خسین دے و مو بچ داخل کر دیتی حسین زبان چوز کر کے خموش ہو گئے آج میرے ماں حضرت حسین فرما دینے کوفیو میں اوخویاں جیدی پیاس نبی پاک کڑو برداش نہیں ہوئی لیکن آج کلہ میں نے پیاسا میری بیوی بھی پیاسی ہے آج کلہ میں حسین نے پیاسا آج میری بہنا بھی پیاسی ہے آج کلہ میں نے پیاسا آج میری بیٹی بھی پیاسی ہے آج میں کلہ نے پیاسا میرا چھے ماں دالی اس قربی پیاسا ہے اللہ خو اکبر اللہ میری امام حسین نے اس مقام تجڑا خود برشاد برما ہے غدا ترجمہ کرنوا ڈائنجی کرد ہے آپ فرما دینے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بھولایا گیا ہوں میں مہمہ بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رولایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے مید بانی بہتر پہ آسوں کا ہے بند پانے کہ نہرے فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوسر کا مالک بنایا گیا ہوں یعنی میرا نانا ہو دیکھو زربالا ہو ہے بابا علی امام کوفے والے ہو ہے بابا میرا تعرف سنو ہے بابا علی امام میری فاطمہ ہے نبائی حسن کام نانا خیر البراہ ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نباس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بھلایا گیا ہوں اور جو جکتا تسر باب رگائے علامے وہ ہی سر کلم ہو گیا کربلا میں اور جو جکتا تسر باب رگائے علامے وہ ہی سر کلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکام بن رہے ہیں بہشت بری میں مکام بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بس آیا گیا ہوں نرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نباس محمد بنایا گیا ہوں خال کے کائنات دا قرآن میرے گھر تو ساندھے پیرو مرشا جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے نادلون والا قرآن برمیہ وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولان واقمنا الصلاة واتینا الزکاة واتعنا اللہ ورسول انما يريد اللہ لیزهب عنكم الرجس اہل البيت ویتہركم تطہیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ والعاقبت المتقیم الصلاة والسلام وعلا سید الملیاء المحسرین اس مسجد اللہ مسلح علی محمد وعلا محمد مبارک جتنے مسلمان بیمار نے دعا کر اللہ سب نے شفاعتا فرمائے ایس مسجد خطیب جو نے بھی بیمار نے دعا کر اللہ انہوں نے بھی شفاعتا فرمائے یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار میں سب نے شفاعتا فرمائے یا اللہ مکروزان دے کردے دور فرمائے اللہ پریشانہ لیا پریشانیت اول فرمائے اللہ جی دکھی دلان دے دکھ دور فرمائے یا اللہ آج دے اس پرگرام واسطے جنا ساتھیاں میند کی تھی کوشش کی تھی کھانا پکایا اور بھی جو تعامن کی تا اللہ انہوں نے تعامن قبول فرمائے یا اللہ اس مسجد نو اید خطیب نو امام نو معامنین منتظمین بانیان نو ساڑی آج دے میز بانو اللہ سب نو جزای خیر رتا فرمائے یا اللہ آل بیعت نال آل رسول نال صحاب اکرام نال مہات المومنین نال حسنین کریمین اللہ پکی سچی محبت نصیب فرمائے میرے مولا کریم وطن عزید نو دہشت گردی تو محفوظ فرمائے اللہ وطن عزیدیاں سرد دانتے کھڑے ہون والے فوجی جوانہ دے قدمان مضبوط فرمائے اللہ جو سنیا سنیا عمل دی توفیق تا فرمائے اگر کو کمی کو تائی رہ گی ہو اپنی رحمتنا دھر گدر فرمائے وصلا اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد نال صحاب اجمائے سارے ذرا پیار محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے شریف لے آئے اور ایک قین والے نے کیا مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی سونا کفر دی رات مکون آیا مکہ چنچڑیا جگلو ہوئی سونا کفر دی رات مکون آیا پھلے آجاندیاں ہویاں رایاں نور پھلے آجاندیاں ہویاں رایاں نور پھلے آجاندیاں ہویاں رایاں نور بام پھر مشفق بنے لانا آیا اور سانو دیو مبارکہ آن میں نور ساڑے ستڑے لیک جگان آیاں اللہ دے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کیسا وہ سہانہ بیلاں کیسا وہ دن برکتاں والاں کہ صبح آ رہی ہیں رات جا رہی ہیں راتی تاریخی جا رہی ہیں صبح دا اجالہ آ رہے ہیں اور اس بار دا اعلان ہو رہے ہیں مدنی تاجدار آنگے اندھیرے چلے جانگے مدنی تاجدار آئینے رات آنتے جہالت اندھیرے چھٹ جانگے دن دا سو پیدا تے اجالہ آ جائے گا اور پوری دنیا دے اتے اللہ پاک نے ایک آسمان دا سورج چاڑے ہیں جیڑا ہر جگہ تے روشنی پچا رہے ہیں لیکن اے سورج جدوں شاموں دیے غروب ہو جانگے ہیں لیکن جیڑا آمینہ دا چنہ ہے عبداللہ دا دریتیمہ ہے جیڑا آیا ہے اے دے آن دے نال اے سورج دن بھی چڑے گا رات بھی چڑیا رہے گا اے سورج اتکن والا کوئی ابو بکر صدیق بن جائے گا کوئی عمر فاروق بن جائے گا کوئی عثمان زنورین بن جائے گا کوئی علی حیدر کرار بن جائے گا کوئی بلال دوروں آن کے جنت اور پھر دوزدہ وارث بن جائے گا اور آپ دے باریں جنہوں آپ سرکار آئے نا سبو داوے لے جناب سیدہ امہ آمینہ دی گود اندر تشریف لے آئے اور ہر پاس ام مبارکہ آرہی آنے جناب سیدہ امہ آمینہ دیاں اکھا میں چون اے آنسو طبق آئے میری روحانی معززات ماؤں بینو میرے عزیز بزرگو ذرا غور کرنا جدو امام الانبیاء آئے ختم الرسل آئے حبیب کبریاء آئے سیدہ آمینہ دی گود اندر تشریف لے آئے تے حضرت آمینہ دیاں کھا میں چون آنسو او کارد آنسو آئے آپ فرما دیاں نے ہائے کاش اجے دا ابو زندہ ہوندہ اپنے بیٹے دے چنور کے مکھڑے نوے کے قربان ہو جاندہ اپنے بیٹے نو انگلی نہ لاکے باہر جاکے اپنے دوستانو دے حسن دے جروے دے خاندہ ہائے کاش اجے دا ابو زندہ ہوندہ میرے بیٹے نو اپنے نال لگاکے باہر سیر واسطے لے کے جاندہ قدیش دے واسطے کھلونے لے کے آوندہ قدیش دے نو چومدہ قدی اپنے ابو دے نال اے ابو تے اپنا بیٹے نو نال لے کے ہوندے میں نا دونوں دو آن دیاں دیکھ دی انتظار کر دی اے او دی محبت دے جذبات ارب خاتون دے تاثرات اللہ نے فرمایا اے میری آمنا تُو پریشان لاؤ کیویا جیدہ بو فوت ہوگے ہے اگر اے دا کھلنو دل کرے گا سی چند اے دا کھلونہ بنا دے وانگے اے دی انگلی دے شارے دے نال چند ٹکڑے ٹکڑے کرا دے وانگے اگر اے دا کھلنو جل کرے گا چند اے دا کھلونہ بنا دا وانگے اور اگر اے دا سیر کرنو دل کرے گا اے نو اسی آسمانہ دے بلالا مانگے میرے پاک پیغمبر خندق وچتے آلاغ میرے پاک پیغمبر بدر وچتے آلاغ میرے پاک پیغمبر اہد وچتے آلاغ میرے پاک پیغمبر ہنین وچتے آلاغ میرے پاک پیغمبر تبھوک وچتے آلاغ اے وہ تھا تھا ہی نہیں جتھے میرے سونے نبی دانا نہیں آئی مقام مصطفیٰ صلی اللہ اے میں تے نہیں نالا نے اکھے آگ وَمَا عَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ اللہ اکبر اللہ تے میں کیوں نہ کہہ جاوان آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی اور جیڑا پتھران کلمہ پڑھان دا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ عافظ عبداللہ صاحب سٹیج تے تشریف لائے جو سندر تو ماشاءاللہ میرے دیگر کافی دوست تھا حباب جتنے بھی اب میں آنا دا مشکور ہاں پائی خال پٹی شاہ پائی آمر پٹی شاہ ملک ارشہ صاحب جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست اینہ دے رفقہ جنہ نے بہت بڑا اے اے نکار انتظام کیتا ہے اللہ پہ یادیا مین تا کوششاں قبول فرمائے اللہ علماء دا بھی بیان کرنا قبول فرمائے بھئی سارے ساتھی اگے تشریف لائے ہو بے کے سننا قرآن قرآن دا عدب کرو سونے پاک پیغمبر دے فرمان دا احترام کرو تاکہ تسی عظمتِ مصطفیٰ سن واسطے آئے ہو تجھے آئے آہ کیڑا موڑ بھی لگا ہے آہ کیڑا موڑ بھی لگا پڑھیں ہیں بینہ کارکور کے رائے پہے جنہ اونا لینہ میں تو ہو کوشی ہے میرے پا یو کرو جس مقصد واسطے آئے ہو انما العمل بنیاد جو تسی ارادہ کر کے آئے ہو موڑوی اگے کوئی مٹھا لگا ہو کوئی تیز لگا ہو جیڑے تسی لگے ہو موڑویاں تے سانو پتہ ساڑا روح دا کام ہے تے اونا دی ہر ایک دی گالنو سمجھیا کرو سنیا کرو اللہ دی قسم ساڑا تے مسلح کی پاسیدہ سون ہے ساڑا تے مسلح کی پاسیدہ سون ہے خالی سونا چھوٹا موڑوی بولے توحید بیان کرے چھوٹے تو چھوٹا موڑوی بولے آقا دی حصیرت بیان کرے آقا دی صورت بیان کرے اور بڑا موڑوی بولے اور بھی آقا دی حصیرت تے صورت بیان کرے اللہ اللہ کتنے محبتے کتنا پیارے ماشاءاللہ اللہ اینا علماء نوجوانہ دی حاضری اللہ قبول فرمائے اللہ منظور فرمائے میرا خیال موڑوی بہتے ہو جلے انہیں میں باس نہ کرا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ آیا دنیا تے ایسا نیرالا نبی آیا دنیا تے ایسا نیرالا نبی اور جڑا پتھران و کلمہ پڑاندہ گیا ہر جملہ بڑا قیمتی اور جڑے کول آگائے اوہ اصحابہ بنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنات متعلق اللہ نے اپنے قرآن اندر کہہ دیتا ہے رضی اللہ انہوں اوہ رضی انہوں اللہ اکبر اللہ اور جنات رب بھی راضی ہو جائے آئیے دنیا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ اوہ چھیڑے کول آگائے اوہ اصحابہ بنے علم سونا نبی جنت دے ٹکٹ اتاندہ گیا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر چناب محمد ترف تد کرے میرے پاک پیغمبر دی اسمت اللہ اکبر اللہ اوہ مکہ دے وچتے سب تو آلہ میرے پاک پیغمبر دی شیرت بھی آلہ جلوت اندر آلہ میرا نبی خلوت اندر آلہ میرا محبو پیغمبر اللہ اکبر اللہ ہر حال وچ آلہ شرافت اندر آلہ امانت اندر آلہ صداقت اندر آلہ شجاعت اندر آلہ اوہ میرا سونا نبی ہر حال وچ آلہ آمین آن دے لال پیارے پیغمبر دا اللہ اکبر اللہ شجرہ بکھیے اور لڑکپن تو لے کے اور بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑا پہ تک کوئی بھی میرے پاک پیغمبر دا پہلوے کھو گے اور تو آنوں یارو تو آنوں میرے پیارے ساتھیو عجیب ہی نظر آئے گا آلہ ہی نظر آئے گا انوکھا ہی نظر آئے گا نرالہ ہی نظر آئے گا اور نہ تے میرے پاک پیغمبر دی سیردہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ میرے پاک پیغمبر دی سوردہ مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اور ویخ میں کلمہ نبیدہ پڑے آئے تے مذہب بھی نبیدہ